اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تمام حمد کی تسبیح ہے اس پاک ذات کے لیے جس نے ہر شئے کو عدد میں گن رکھا ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر جو ہر شئے کے عدد کو جانتے ہیں میں طالب علم حرف و عدد گلفام علی حسینی آپ دیکھ رہے ہیں فیض حسینی ٹی وی مولا علی علیہ السلام کا عدد ایک سو دس ہے یہ کون نہیں جانتا ہر اہل ایمان علیہ السلام جانتا ہے کہ مولا علیہ مشکل کشا شیر خدا کے عسم پاک کا عدد پاک ایک سو دس ہے یعنی آئین کے ستر لام کے تیز چھوٹیے کے دس تو ون ٹین ایک سو دس عدد ہے تو آج آپ کو ایک وظیفہ بھی حدیہ کرنا ہے ویڈیو کو کامل دیکھیں آپ کو وظیفہ بھی حدیہ کریں گے علیف لام میم سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک ہے آپ اس کے عداد لیں عداد ملفوزی یعنی حروفوں کو ملفوزی کر کے اس کا عدد خالص لیں آپ دیکھیں کہ علیف لام میم تین حروف تھے ملفوزی شکل میں لکھا اور ان کیا ان کو خالص کیا تو پانچ حروف رہ گئے پانچ حروفوں کا عدد لیا تو ایک سو ایک سٹھ کا عدد آیا ون سکس ون یہ عدد علیف لام میم کا خالص عدد ہے کہ علیف لام میم کیا ہے بہت بڑا راز دینے لگا ہوں مولا علی کا عدد میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک سو دس ہے تو اب دیکھتے ہیں ایک سو دس کو ہم اردو میں لکھتے ہیں کہ ایک سو دس عدد کا عدد استنتاق کیا ہے جب ہم ایک سو دس کو اردو میں لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے ایک سو دس اب آپ اس کا عدد نکال لیں علیف یہ کاف تو اس کا کتیس ہو جاتا ہے سین کے ساٹھ واؤ کے چھے چھاسٹھ اور دال کے چار سین کے ساٹھ چون سٹھ ایک سو دس کا عدد ہو جاتا ہے ون سکس ون یہ وہی عدد ہے جو کہ علیف لام میم کا ملفوظی خالص حروفوں کا عدد ہے یعنی علیف لام میم کی حقیقت اس میں امیر المومنین علیہ السلام ہے اب آپ کو وظیفہ حدیہ کر دیتا ہوں آپ نے کسی بھی نماز کے بعد علیف لام میم بحق علی ایک سو اکسٹھ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے چالیس دن تک اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ مقصد پورا ہوگا